ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی ایک بار پھر میں آپ کو دنیا کی ہنگامہ آرائی خبروں کی سرقیوں سے ہٹ کر کے اس دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں یا ان خبروں کی جانب جن خبروں کی جانب ہماری نظریں نہیں جاتی ہیں تو اس حد تک نہیں جیسے کہ ابھی ابھی ایک خبر آئی تھی کہ نیویارک کا پورا شہر ڈوب جائے گا ختم ہو جائے گا دراصل ارت فیوچر نامی سائنسی جریدے میں ایک ریپورٹ شاہد ہوئی ہے جس کی تفصیلات جاننا ضروری ہے اور اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیویارک شہر میں قائم عمارتوں کا بوجھ سات سو باسٹھ عرب کلوگرام ہے سائنس دانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ نیویارک ہر سال ایک سے دو ملی میٹر زمین میں دھنستہ ہوا چلا جا رہا ہے ماہرین ارزیات کہتے ہیں کہ لوئرمن ہٹن سمیت شہر کے بعض علاقے اس سے بھی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں کہنے کو تو ہر سال ایک یا دو ملی میٹر زیادہ معلوم نہیں ہوتے لیکن سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ایک بڑے شہر کے لیے پیمانہ موسمیاتی تبدیلیوں اور برتی ہوئی سمندری سطح کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بہت بڑا ہے اور یہ مستقبل میں دنیا کے بڑے ساحلی شہروں کے لیے سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے اور مزید یہ کہ نیویارک پہلی ان شہروں کی فہرست میں تیسے نمبر پر ہے جنہیں مستقبل میں ساحلی سیلاووں سے بڑے پیمانے پر نقصان کا قدشہ ہے تو ناظرین اگرامی امریکہ کے ساحلی شہر مانے جانے والے اور خوبصورت شہر مانے جانے والے نیویارک اپنی دو حیکل عمارتوں کے بوجھ سے زمین میں دھستا ہوا چلا جا رہا ہے اور وہاں کی رہائشیوں کے لیے یہ خطرے کی گنٹی ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ریپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جس پر الگ الگ طرح کے چرچے چل رہے ہیں اور ناظرین اگرامی کیا آپ وہ ٹیٹر کے یوزر ہیں مایکرو بلاغنگ سائٹ ٹیٹر نے معاوضہ دے کر سبسکرپشن حاصل کرنے والے اپنے ساریفین کو سہولتیں دینی شروع کر دی ہیں ٹیٹر کے مالک یولن ویسک نے جمعیرات کو اپنے ایکاؤنٹ کے ذریعے اعلان کیا کہ ٹیٹر پر معاوضہ ادا کر کے بلو ٹک حاصل کرنے والے ساریفین دو گھنٹے تک کی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں گے یعنی مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جیسے آپ یوٹیوب میں بڑی بڑی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح یوٹیوب بھی آپ کو یہ آپشن دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے لئے پے کریں گے اس سے قبل پیڈ سبسکرائبرز پلیٹ فارم پر ساٹھ منٹ تک کی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے تھے امریکی ٹیک ویب سائٹ ٹیک کرنچ نے اپنے ریپورٹ میں بتایا کہ ٹوٹر نے اپنے پیڈ سبسکرائبرز کے لئے 2GB کے بجائے 8GB تک کی فائل اپلوڈ کرنے کی سہولت متعارف کرائی ہے اس کے علاوہ سارف 1080 پکسل تک کی ویڈیو کوالیٹی پر مشتمل ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں یعنی جو کلیارٹی کے لئے آتا ہے یہی نئی ٹوٹر پر طویل ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایک فیچر پہلے صرف ویب سارفین کے لئے تھا لیکن اب یہ ایو ایس ایپ سارفین کے لئے بھی ممکن ہے البتہ ٹوٹر کے نان پیڈ سبسکرائبرز پلیٹ فارم پر صرف 140 سیکنڈز کی ویڈیو ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں واضح ہے کہ ٹوٹر نے حالی میں سبسکرائبشن حاصل نہ کرنے والے سارفین کے بلو ٹک ختم کر دیے ہیں جس کے بعد اب صرف ان سارفین کو زیادہ سہولتی دی جارہی ہیں جو معاوضہ ادا کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کو ٹوٹر میں زیادہ سے زیادہ اس کی سہولیات کا فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو جو ہے پے کرنا ہوگا ٹوٹر کمپنی کے لئے تب جا کر کہ آپ کو یہ ساری سہولیتیں فراہم ہو سکتی ہیں جبکہ یوٹیوڈ میں یہ شرائط نہیں ہے جس کا فائدہ ہر عام و خاص اٹھاتا ہے اس کے علاوہ ناظرگرامی ٹک ٹک پر مختلف ریاستوں میں مختلف ممالک میں کبھی پابندی ہوتی ہے اور کبھی پابندی ہٹا دی جاتے اور ٹک ٹاک تو چینی کمپنی آپ جانتے ہیں اب امریکہ کے بھی ایک شہر میں ٹک ٹاک پر پابندی کے بعد وہ شہر یا وہ ریاست اس وقت جو ہے سرخیوں میں آ گئی ہے اور وہ ہے امریکہ کی ریاست مونٹانا کے گورنر گریک جین فوٹے نے چینی ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کے قانون پر دستخط کر دیئے جس کے بعد مونٹانا امریکہ کی پہلی ریاست بن گئی جہاں اس ویڈیو ایپ کے استعمال پر پابندی ہوگی اس قانون کے بعد مونٹانا میں گوگل اور ایپل کے ایپ اسٹورز کے لیے یہ غیر قانونی ہوگا کہ وہ اس کے حدود میں ٹک ٹاک ایپ کی پیش کش کریں اس پابندی کا اطلاق اکم جنوری دوہزار چوبیس سے ہوگا ٹک ٹاک کے پندرہ کروڑ امریکی صارفین ہیں لیکن امریکی قانون سازوں اور ریاستی حکام کے بڑتی ہوئی تعداد اس پلیٹ فارم پر چینی حکومت کے ممکنہ مارچ میں کانگریس کے کمیٹی نے ٹک ٹاک کے چیف ایکزیکیٹیو شاوزی چیو سے اس بارے میں سوال جواب کہے تھے کہ آیا چینی حکومت صارفین کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتی ہے یا ایپ پر امریکی جو دیکھتے ہیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے مونٹانا کے ریپبلکن گورنر گریک جین فوٹے نے کہا کہ بل مونٹانا کے شہریوں کو چینی کمیش پارٹی کی نگرانی سے بچانی کی ہماری مشترکہ ترجیح کو مزید آگے بڑھائے گا دوسری جانب ٹک ٹاک کی مالی کمپنی بائٹ ڈینس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بل ٹک ٹاک پر غیر قانونی طور پر پابندی لگا کر مونٹانا کے لوگوں کی حقوق کی پہلی ترمیم کی خلاف ورزی کرتا ہے کمپنی کا کہنا تھا کہ وہ مونٹانا کے اندر اور باہر اپنے سارفین کے حقوق کا دفاع کرے گی تو ناظرین گرانی اس طرح سے ٹک ٹاک کے کیا اثرات ہیں منفی طور پر یا مصبت اثرات اس طرح کے چیزوں کو لے کر کے اس طرح کے فیصلے سامنے آتے رہتے ہیں ویسے بھی ناظرین گرانی جو بھی ایپ آپ موبیل میں اپلوڈ کرتے ہیں یا اس کو انشٹال کرتے ہیں اس کے مصبت یا منفی اثرات سے خالی نہیں ہے یوز کرنے والا ظاہر سے بات ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کے کوئی ایپ تیار کرتا ہے تو وہ آپ کو مفت میں استعمال بھی کرنے دے رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس مطلبی دنیا میں کوئی بھی آپ کو فری میں کوئی چیز نہیں دے سکتا اگر کوئی فری دے رہا ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ مبینہ طور پر آپ کا ڈیٹا وہ لے کر کے وہ کسی اور کمپنی کو بیچ کر کے آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور تمام ایپس کمپنیاں اسی طرح جو ہے وہ پیسہ بناتی ہیں بہرک ہے آئیے ناظرین گرانی میں آپ بات کرتے ہیں ایک ایسی قدیم بستی کی جو سمندر کے تہے سے نکل آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سات ہزار سال پرانی پتھروں سے بنی ایک سڑک ہے جس کو دریافت کی گئی ہے دراصل سائنسدانوں نے کروشیا میں ساحل کے قریب قدیم بستی کی باقیات سے منسلک سمندری کیچڑ کی تہہ میں دبیبی سات ہزار سال پرانی پتھروں سے بنی ایک سڑک دریافت کی ہے کروشیا کی انیورسٹی آف زادر کے محاققین نے پتھر کی قدیم سڑک کو اس وقت دریافت کیا جب وہ کورچولہ جزیر پرسویلین کے علاقے کے ساحل سے سمندری مٹی کے زخائر کو ساف کر رہے تھے ماہرین آسار قدیمہ کی مطابق یہ قدیم سڑک ممکنا طور پر ہوار تہزیب کے سمندر میں دوبی ہوئی بستی کو کورچولہ کے ساحل سے جوڑتی تھی ان کا کہنا تھا کہ پتھر کی سلوں کو جو چار میٹر چوڑے پلیٹ فارم کا حصہ تھی بزار احتیاز سے جوڑا گیا اس مقام کے قریب سے ملنے والی محفوظ لکڑی کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کا استعمال اس بات کا اندازہ کیا ہے کہ پوری بستی چار ہزار نو سو قبل مسیح کے قریب تعمیر کی گئی ہوگی ماہرین آسار قدیمہ کا خیال ہے کہ اس وقت کے قدیم لوگ اس سڑک پر سفر کرتے تھے جو تقریباً سات ہزار سال پہلے بنائے گئے مصنوعی جزیرے کو ساحل سے جوڑتی تھی زادر ایورسٹی کے سائنسدانوں نے فیس بک پر جارے ایک بیان میں کہا کہ کورچولا جزیرے پر سیویلین کے ڈوبے ہوئے نوالتک سائٹ کی زیرعاب تحقیق میں ماہرین آسار قدیمہ کو اسی باقیات ملی ہیں جس نے انہیں حیران کر دیا ہے بیان میں کہا گیا سمندری کیچڑ کی تہوں کے نیچے انہوں نے ایسی سرک دریافت کی جو ہوار تحزیب کی ڈوبی ہوئی قبلستاریخ کے ایک بستی کو کورچولا جزیرے کے سائنس سے جوڑتی تھی سائنسدانوں کا قیاس ہے کہ یہ سرک جو اب سطح آب سے تقریبا پانچ میٹر نیچے ہے اپنے غروج کے زمانے میں ایک فعال جگہ کا حصہ تھی ماہرین آسار قدیمہ نے اس علاقے میں موجود دیگر عجیب ڈھانچے کو بھی دریافت کیا انہوں نے کورچولا جزیرے کے دوسری جانب گراڈینہ خلیج میں سویلن سے ملتی جلتی ایک اور بستی دریافت کی گراڈینہ خلیج کے مرکزی حصے میں غوطہ قوری اور اس کی کھوچ کرتے ہوئے چار سے پانچ میٹر کی گہرائی میں ایک اور ایسی بستی کا وجود دریافت ہوا ہے جو سویلن میں واقع ہے اس مقام پر اسطورے اور پتھر کی کلاری کے ساتھ ساتھ خربانی کے ٹکڑے جیسے نمونے بھی ملے ماہرین نے کہا کہ حوار تحضیب کے لوگ جو جزیرے کے باشندوں کے اصل گروہ میں سے ایک تھے اس وقت انہی علاقوں میں رہ رہے تھے میامی ہرالڈ کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت کے لوگوں نے مصنوعی جزورے تک پتھر کی سڑک بنا کر اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا ایک قطع پتھر کی زمانے سے تاورکنے والی گھرے لوں بستیوں کیلئے جانا جاتا ہے بہر قیف ناظرگرامی تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہراتی ہے اور جب کبھی اس طرح کی چیزیں تاریخ کے حوالے سے یا سائنسدانوں کی تحقیق کے حوالے سے سامنے آتی ہے تو ہمیں پھر جو ہے قرآن کی وہ آیتیں یاد کرنی پڑتی ہیں جنہوں نے ہزاروں سال پہلے کی بستیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں کیا ہے ناظر مجھے اجازت دیں السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ لگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سی دیوان عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دیوان یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو